رائزنگ سٹیٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے آج دن بڑھ کے حالات و واقعات پر ایک نظر بھارت میں کورونا وارس کا تیزی سے فیلا بھارت میں دو لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو اٹھائیس نائے کورونا وارس کے معاملات سامنے آئے جن میں سے ایک ہزار ساتھ سو ستاون کی موت ہوئی پچھلے چوبیس گنٹو کے دوران بھارت میں دو لاکھ چھپن ہزار ساتھ سو اٹھائیس کورونا وارس معاملات سامنے آئے کورویڈ کی دوسری لہر کے ساتھ بھارت دنیا میں کورونا کے معاملوں میں دوسرے نمبر پہ ہے وزیر دفاع آرشنات سنگھ نے آر وی کے چیف سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے وسیلے سے ہر ممکن فائدہ اٹھانے کے لیے اور انتظام یاکو کورویڈ انیس کی تازہ لہر سے لڑنے میں مدد کرے جس نے ملک کے صحت کی نظام کو سخت دبا ملایا ہے ریلوے کے وزیر پیرج گول نے کہا کہ ملک میں لاکڈاؤن نہیں ہوگا اور لوگوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے گھر پہنچیں گے ٹرینے پہلی کی طرح چلے گی اور لوگ اپنی ٹکٹ بک کر کے کہی بھی جا سکتے ہیں ڈلی کے سیم اروید کیجیوار کی اہلہ سمیتہ کیجیوار کا کورونا ٹیس مذبت آیا ہے انہوں نے اپنے ہی گھر میں خود کو الگ ظلگ رکھا ہوا ہے اس کے بعد ڈلی کے سیم نے بھی خود کو آئیسولیشن میں رکھا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جو بھی ان دنوں ان کے رابطے میں آئے وہ اپنا کورونا ٹیس کرے وعدی کشمیر میں کوئی لاکڈاؤن نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر مجموعی صورتحال مزید خراب ہوئے تو ہم مناسب فیصلہ اسی ٹائم لیں گے مگر ابھی لاکڈاؤن کا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے ڈیجنل کمیشنر کا یہ بیان جمعہ شہر میں اتوار کے روز ہر طرح کے کاروباری ادھارے بند رہیں گے دن میں بھی صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک دکانیں کھلی رہے گی رات کو 9 بجے تک خانے پینے کے سامان سے وابستہ دکانیں کھلی رہے گی کانگرس کے رہنمار راہل گاندی کا بھی کورونا ٹیس مذبت آیا ہے انہوں نے خود یہ بات ٹویٹر کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی کہا کہ انہیں ہلکے علامات کے بعد جس کروائے گئے جو بعد میں مذبت ثابت ہوئے کورونا کے بڑتے جمعہ کشمی کے بیس ازلا کے تمام انسبل شہروں تک لانڈان بڑھا دیا جائے گا اس سے پہلے یہ 8 ازلا میں شام 10 بجے سے 6 بجے تک نافذ کیا گیا تھا بزاروں مالوں میں صرف 50 فیز دکانیں کھولی جائے گی لیٹنینٹ گورنر کا یہ بیان کورونا وائز کا کہہ جاری جمعہ کشمی میں 2030 نائے ایک کورونا معاملات سامنے آئے ہیں شرین اگر میں 647 نائے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں وباہی فہلنے کے بعد جمعہ کشمی میں یہ آت تک کے سب سے زیادہ کیسز ہیں ذل انتظامیہ پل راما کی ہدایت پر ترال ٹار میں منسبل کمیٹی اور امامی امور سافرین محکمہ میں مہامی اشتراک سے مارکل چیکرپ اور ماسک تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک مہم چلائے جس دوران ناجائز منافق کھوروں کو مدر نظر رکھتے ہوئے دکانداروں کے خلاف کاروائی کی گئی جبکہ عوام پر زور دیا گیا کہ وہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے واغات پر کوویڈ سو پیس پر سخت سے عمل کرے اس بارے میں لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے اعلانات بھی کیے گئے جبکہ گرے فروشوں سے ہزاروں کی قیمت وصول کی گئی اس مہم کے دوران عوام میں مفت ماسک بھی تقسیم کیے گئے یہ تھی آج دن بر کے سرکھیاں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ہماری ویب سائٹ www.risingstate.com پر رابط کریں